اسلام علیکم میرے دوستو ایک بہت بڑا آفر چل رہا ہے جیسا کہ جو لوگ بھی ریاض میں رہتے ہیں خاص کر کے ان آفر سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پچاس ریاض میں کوئی بھی سمان لے سکتے ہیں قسمت زمانی کی بات ہے کیونکہ اس میں لکھا نہیں کہ اس میں کیا سمان ہے یہ کوریئر والے کا سمان ہے کافی لوگ کا میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ بھائی اس ویڈیو میں جو دکھایا جا رہا ہے پچاس ریال میں کوئی بھی لے لو قسمت ازماؤ یعنی اس میں کچھ بھی نکل سکتا ہے پچاس ریال میں موبائل بھی نکل سکتا ہے اور جیسے تر اس میں کوریئر والے کا سمان ہے جاجل کمپنی کا اس کے بعد ایموزن کا بھی کچھ پروڈکٹ ہے اس کے بعد کئی کمپنیوں کا اس میں پروڈکٹ ہے تو اس میں کوئی بھی گرانٹی نہیں ہے پانچ ریال کا بھی سمان پرے گا دس ریال کا بھی پر سکتا ہے سو ریال کا پانچ سو ریال کا بھی پر سکتا ہے جو لوگ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ایریا میں جا کر لے سکتے ہیں حیراز بن کاسم ایک ایریا ہے ریات میں تو وہاں سے آپ اس آفر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ بکتا رہتا ہے یہ بہت بڑا مارکٹ ہے تھنڈی کا کپرہ لینا ہے یا اور بھی کچھ لینا ہے سمان لینا ہے تو آپ اس مارکٹ میں جا کر لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا مارکٹ ہے اور یہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آفر لگتا رہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا دیلی میں ممبائی میں چور مارکٹ جسے کہتے ہیں چور بجار جسے کہتے ہیں اور چور بزار میں یعنی کچھ بھی آپ کو کتنا میں ملے گا کوئی گارانٹی نہیں ہے لیکن چور بزار میں تو سمان دکھا کر بیجتا ہے یعنی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ بھی دکھائے نہیں جاتا ہے کیونکہ کوریئر والوں کا کہنا ہے کہ جو بھی ہمارا کوریئر فیس ہے وہ نکل جائے وہی بہت ہے کیونکہ کئی لوگ کا جو فیس ہوتا ہے وہ پہلے نہیں پی کرتے ہیں کیس آنڈ ڈیلیبری کا آپسن لیتے ہیں تو پہلے وہ کیس لیتے ہیں اور کیس آنڈ ڈیلیبری رہتا ہے تو پہلے وہ پیسہ مانگتا ہے وہ ڈبا نہیں کھولنے دیتا ہے اس کا کہنے یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے پیسہ دیں اس کے بعد سمان کھولیں کیونکہ سمان میرا نہیں ہے یہ آپ نے جہاں سے اوڈر کروایا تھا کیا تھا وہیں کا سمان ہے میں بس کوریئر کرنے آیا ہوں تو کافی لوگ اسی بھروسے میں رہ جاتے ہیں کہ میں نے جو سمان مانگویا تھا اس ڈبا میں ہے یا نہیں ہے ڈبلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے تو کافی لوگ اس کے ویسے نہیں لیتے ہیں بولتا ہے نہیں پہلے اوپن کر کے دیکھوں گا اس کے بعد ہی میں لوں گا نہیں تو نہیں لوں گا اس کے ویسے یہ لوگ دیتے بھی نہیں ہے اور واپس کرنے کا جو آپسن آتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اگر ریٹین نہیں کرتے ہیں یا وہ کمپنی والا سمان ریٹین نہیں لیتا ہے تو یہ لوگ ایسائی کر کے مارکیٹ میں بیج دیتے ہیں اور یہاں پہ ہر کمپنی کا مال ہے تو آپ قسمت اجماع کر کچھ بھی لے تو اچھا رہے گا نہیں تو آپ گھاٹے میں بھی پڑ سکتے ہیں اور فائدے میں بھی پڑ سکتے ہیں